اسلام علیکم مطرم ناظرین شانی کریٹر یوٹیوب چل میں آپ کو خوش یامدید دوست سردار سے تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی سردار وہ ٹھیک عورت نہیں ہے دوست وہ کیسے یار سردار شادی مجھ سے کی اور بچے بھگوان سے مانگ رہی تھی سردار ایک پارٹی میں گیا وہاں ایک حسینہ سے سردار نے کہا کیا آپ ڈانس کریں گی لڑکی شرماتے ہوئے ہاں کیوں نہیں سردار معصومیوں سے بولا تو باجی پھر میں آپ کی چیئر لے لوں ایک آدمی نے آئی فون سیون لیا اس کو جیب میں رکھ کے جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں فسلا اور وہ گر گیا اور کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی آدمی گنگنایا اللہ کرے ہڈی ہو آدمی تمہارا تجربہ کیا ہے لڑکا جی پانچ سال کا آدمی پہلے کہاں کام کرتے تھے لڑکا کسی بھی جگہ نہیں آدمی تو پھر پانچ سال کا تجربہ کس چیز کا ہے لڑکا جناب درخواستیں اور انٹرویو دینے کا ایک پتھان انڈیا گیا ہندوانے پتھان کو بہت مارا پوچھو کیوں وہاں بارش ہو رہی تھی پتھان نے مندر میں جا کر کالی ماتا کو مندر کے باہر پھینک دیا اور بولا کوچا کبھی نہاوی لیا کرو بنگالن کتنی کالی ہو گئی ہے بیوی نے بڑے پیار سے شہر کے پاس آ کر کہا دیکھیں جی منی اور ببلو کے علاوہ ہمارا ایک اور بچہ بھی ہونا چاہیے شہر مہنگائی بہت ہے بیگم اس لیے بچے دو ہی کافی ہیں بیگم وہ تو ٹھیک ہے مگر میں پریشان ہوں شہر بولا کیسی پریشانی بیگم بیگم بولی پریشانی یہ ہے کہ اللہ نہ کریں اگر ببلو کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کون سہارہ ہوگا یہ سن کر شہر بھی پریشان ہو گیا بیوی نے پوچھا آپ کیوں پریشان ہو گئے شہر میں سوچ رہا ہوں کہ دوسری شادی کر لوں اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ شہر کو کچھ ہو گیا دو دن بعد ہوش آیا تو پتا چلا کہ ٹیبل پر رکھا گلدان زور سے سر پر پڑا تھا نتیجہ بیوی ایک اور بچے دو ہی اچھے ہیں پتھان حج کر کے آیا اور سیدھا محلے کی دکان پر گیا اور بولا میرا کھاتا نکالو دکان در بڑا خوش ہوا کہ آج اس کا تین سال کا ادھار ملنے والا ہے جیسے اس نے کھاتا کھولا پتھان بولا یہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو شہر اپنی موٹی بیوی سے میں ایک فلم بنا رہا ہوں تم کو اس فلم میں کام کرنا ہے بیوی ہاں ضرور کروں گی مگر میرا رول کیا ہے شہر تمہیں آہستہ آہستہ پانی میں اترنا ہے بیوی ٹھیک ہے لیکن فلم کا نام کیا ہے شہر فلم کا نام ہے گئی بینس پانی میں پپو اببا جی مجھے کل اپنا ہمسایہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اببا کہا کرو میں دو سور پہ دوں گا اببا تم نے کیا کہا پھر پپو میں نے کہا کہ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ دو سو کی خاطر تمہیں اببا کہوں اببا خوش ہوتے ہوئے شہباش بیٹا شہباش پپو اببا پھر میں پان سو میں بعد فینل کر آیا ہوں اببا لکھ دی لانتے رہے تھے ایک پنجابی بزرگ کاندے پر بندوق لٹکائے جا رہے تھے کچھ منچلے لڑکوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو ایک لڑکے نے ازراح مزاق پوچھا بابا جی خیرے بندوق لئے پھر دے ہو بندہ مارنتے نہیں چلے جواب میں بابا جی نے ایک کمال کی بات کی کہا پتر بندہ تے گل نالی مر جاندائے بندوق تے سورا نہیں رکھی ہوئیے ایک سردار جی بارویں منزل پر کھڑے تھے کسی کی آواز آئی اوے گل خان تمہاری بیٹی بھاگ گیا ہے یہ سنتے ہی سردار جی نے نیچے چلانگ لگا دی دسویں منزل پر پہنچے تو یاد آیا کہ اپنا تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے پانچویں منزل تک پہنچے تو یاد آیا کہ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور جب نیچے گرے تو یاد آیا کہ میرا نام تو گل خان ہی نہیں ہے شوہر میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں بیوی کتنی شوہر اتنی کہ اگر آپ بیٹ پر بیٹھیں تو میں سوفے پر بیٹھوں گا بیوی اگر میں سوفے پر بیٹھ گئی تو شوہر تو میں فرش پر بیٹھ جاؤں گا بیوی اور اگر میں فرش پر بیٹھ گئی تو شوہر تو میں گڑا کھوڑ کر اس میں بیٹھ جاؤں گا بیوی اچھا اگر میں گڑے میں بیٹھ گئی تو شوہر تو میں اس گڑے میں مٹی ڈال دوں گا کیونکہ آپ کو عزت راس نہیں آ رہی ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی اور ایک لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی لڑکی بری طرح رو رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ایک بیواکوف نے اسے روتے دیکھ کر کہا اے بیواکوف کنٹرول یورسیل پلیز اس سامنے والے بندے کو دیکھو وہ مر گیا ہے لیکن پھر بھی چپ چاپ لیٹا ہوا ہے ایک تو تم لڑکیوں میں ذرا صبر نہیں سردار ہسپتال گیا تو نرس نے بتایا مبارک کو سردار جی اس وقت دو بج رہے ہیں اور آپ کے بچے بھی دو ہی ہوئے ہیں سردار شکر ہے بارہ نہیں بجے اگر بارہ بجے ہوتے تو بارہ بچے ہوتے پپو دھوبی سے اس طریقے کتنے پیسے لوگے دھوبی پندرہ روپے پپو نے پندرہ روپے رکھے اور اس طریقے لے کر بھاگ گیا پرین سے ایک سواری نے ٹویٹ کر کے شکایت بھیجی کہ ٹوائلٹ میں لوٹے کی چین کو تھوڑا لمبا کر دیں کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے کلوی کی طرف سے رپلائے آیا لوٹا چین سے بندہ ہے آپ نہیں منزل مقصود تھوڑی آگے کھسکا لیں پاکستانی خواتین کے چند تنزوں تانے آپ کے سارے بھائی اتنے چالاک ہیں آپ اتنے بے وکف کیوں ہیں آپ کے گھر والوں نے کبھی مجھے بہت تسلیم ہی نہیں کیا کیا آپ نے کبھی میری بات مانی میری طبیعت اتنی خراب ہے آپ کو تو پرواہ ہی نہیں بچے میری بات نہیں مانتے اور آپ انہیں کچھ کہتے نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں فالتو چیز ہوں میں کبھی آگے سے بولی ہوں اپنی دفعہ آپ کو بڑا گصہ آتا ہے آپ نے مجھے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی آپ کے بھائی ہر بات میں اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے ہیں اور آپ مجھے پوچھتے بھی نہیں ایک پاکستانی ملنگ انگلینڈ چلا گیا اور اس کا دوست اسے نائٹ کلب لے گیا نائٹ کلب میں جا کر خوب ناچا اور ناچتے ناچتے بولا اے کنجرو میں انہوں ایت دستو کےڑے بابے دورت سے شیخ میری بیوی بہت ہی فضول خرچ ہے جدودی شادی ہوئی ہے روزانہ ہزار دو ہزار منگ دیئے دوست وہ ان پیسوں کا کیا کرتی ہے شیخ مہنو کی پتا میں قدی دیتے ہی کوئی نہیں لڑکی میں تمہارے پیار میں برباد ہو گئی رسوا ہو گئی ہوں لڑکا تو کمینی میں کونسا کانسلر بن گیا ہوں میں بھی تو رکشہ ہی چلا رہا ہوں ایک صاحب چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا ڈاکٹر صاحب نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے جسم کے کسی بھی حصے میں انگلی لگاؤں تو ٹی سے اٹھتی ہیں ڈاکٹر نے کچھ گوھروں فکر کرنے کے بعد مریض سے کہا آپ کے پورے جسم کا ایکسری کرنا ہوگا تاکہ پتا لگایا جا سکے کہ درد اٹھنے کی وجہ کیا ہے پورے جسم کا ایکسری ہوا ڈاکٹر نے تمام ایکسری چیک کرتے ہوئے مریض کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں آپ کی انگلی میں ہی فریکچر ہے عرشہ صاحب پچیس سال کے بعد کریڈا سے وطن واپس آئے تو انہوں نے اپنے بچپن کے دوست محمود کو فون کیا اور ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا یار محمود تم مجھے اپنا ریشی پتہ بتاؤ محمود صاحب نے جواب دیا تم ہیدری پہنچ کر پان والی دکان کے برابر میں جا کر ستر نمبر کی بلڈنگ میں جا کر کونی سے بیل بجانا تو میں اپنے فلیٹ سے ہی بٹن دبا کر باہر کا دروازہ کھول دوں گا پھر تم لفٹ پر چڑھ کر اپنی کونی سے گیارہ نمبر کا بٹن دبانا اور جب تم گیارویں منزل پر پہنچ جاؤ تو پھر دانی طرف کے دروازے کی گھنٹی اپنی کونی سے دبانا تو میں دروازہ کھول دوں گا عرشہ صاحب وہ تو ٹھیک ہے مگر کونی سے بار بار بٹن دبانے کا آخر مقصد کیا ہے محمود صاحب بولے مولا خوش رکھے کی گالے خالی آتی تسی میرے گھار آنا جے چلو آؤ اب موسم کا مزہ چکھیں تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تم سے ملنے کی اب جسدو کیا کریں طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں ہماری چاہت کا کچھ تو خیال کریں سیرپ کو اچھی طرح ہلا کر استعمال کریں دل میرا ٹوٹ گیا اٹھی جب اس کی ڈولی صبح دوپہر شام ایک ایک گولی دل میرا عشق کرنے پر رضا مند رہے گا جمعہ کے دن کلینک بند رہے گا شیخ صاحب کے کچھ رشدار ان سے ملنے آئے بیوی نے کچن میں شیخ صاحب کو بلائی اور بتایا کہ گھر میں چینی نہیں ہے شیخ صاحب نے بیوی سے کہا پتی دودھ ہمیشہ کی طرح کم اور پانی زیادہ ڈال کر چائے بناو باقی میں سنبھال لوں گا بیوی نے مہمانوں کو چائے پیش کی تو شیخ صاحب نے کہا کہ حصے میں آئے ہم سب کل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے گھر مہمان ہوں گے سب رشداروں نے انتہائی خاموشی سے چائے پی لی ایک نے تو یہ بھی کہا کہ میرے کپ میں چینی تیز ہے محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزائیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں